کیا آفر کیا چل گئی؟ ابھی ہماری اوپننگ آفر چل گئی ہے دو چکن دکھوں پر ایک چکن دکھا ہم فری دے رہے ہیں یہ مہینہ نکلے گا نومبر کا؟ ہاں یہ مہینہ نکل جائے گا پورا آفر یہ رول کے لیے بھائی کرسپی پرادا لگایا جا رہا ہے ان کی آفر جو ہے لگی بھی ہے دو دکھوں پر ایک دکھا فری اسلام علیکم آج ہم جی جگہ پہ موجود ہیں وہ آلزید فوڈ سینٹر باربیکیو چائنیز فاس فوڈ پلیٹر شیکس وغیرہ جو ہے ان کے پاس اویلیبل ہیں اور ان کے دو چکن دکھوں پہ ایک چکن دکھا جو ہے فری آفر جو ہے ایک مہینے تک کے لیے جو ہے لگی بھی ہے نومبر کے منت کا انہوں نے بولا ہے کہ یہ آفر لگی بھی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا چیزیں جو ہے ان کی آفروں پہ اور کون کون سے مینیوں جو ہے ان کے پاس اویلیبل ہیں اور ان کی ٹائمنگ کیا ہے حسین آباد سٹریٹ ہے ویسے تو آئیے میرے ساتھ آتے آتے سبکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور آجیں میرے ساتھ اسلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہیں کیا نام ہے آپ کا تلہ 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 آپ نے یہ حسین آباد سٹریٹ پہ جو ہے الزیت فوڈ سینٹر آپ کی سب سے پہلے تو بتائیں کہ کیا آفر کیا چل دی ابھی ہماری اوپننگ آفر چل دی ہے دو چکندے کوبے ایک چکندے کم فری دے رہے جی ہاں اس کے علاوہ آپ کے پاس فوڈ کون کون سے ہے فوڈ ہمارے پاس فاس فوڈ ہے بار بی کیو ہے چائنیز ہے ہانڈیز ہیں کڑائی ہیں اور پاسٹا وغیرہ ہے چائنیز سب فوڈ ہے چائنیز میں ساری فرائیٹی ہے یہ جو آفر ہے آپ کی یہ تککے کی اس کے علاوہ بھی کوئی آفر ہے کیا کہہ رہا ہے تککے کے علاوہ بھی کوئی آفر ہے تککے کے علاوہ بھی آفر نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آگے لگائیں گے اور آفر کب تا ہے آپ کی آفر اب یہ چلائیں گے کنٹینیو رکھیں گے کافی دن تک کافی دن سے مراد کون سی ڈیٹ تک اب یہ ڈیٹ ڈیٹ نکی لیکن یہ ہے کہ کسٹمر کو ٹیسٹ کروانے کے لئے آفر دی ہوئی ہے اور اس میں ہمیں نو پروفٹ نو لاؤس پہ ہم کام کر رہے ہیں سٹارٹنگ میں صرف یہ کہ کسٹمر کو ٹیسٹ کروائیں تو یہ آپ کی ٹائمنگ مقر ہے کیا ہے ہماری ٹائمنگ ہے شام کو چار وے سے لے کر صبح چار وے تک اور یہ حسین آباد سٹریڈ ہے حسین آباد سٹریڈ ہے کراچی آئس کرم کے بالکل سامنے میں حسین آباد سٹارٹنگ ہوتی کراچی آئس کرم مشہور ہے یہاں پہ اس کے بالکل سامنے الزیت فوٹ سینڈا ہے تو آپ اتنا یعنی کہ دو ٹکوں کے ساتھ ایک ٹکہ فری دے رہے ہیں تو اتنی مہنگائی میں کیسے منیج کریں گے یہ بس اسٹارٹنگ میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بینفٹ دینا پڑتا ہے اپنا ٹیسٹ کروانے دیولپ کروانے کے لئے تو بس پبلی سٹی کے لئے ہم یہ ہے کہ ٹیسٹ لوگوں کو دکھانے کے لئے ٹیسٹ لوگوں کو دکھانے کے لئے ڈیولپ کروانے کے لئے آفر تو کیسا لگ رہا ہے یعنی کہ تین ٹکے ایک ساتھ بنانے پڑھ رہے ہوں گے آپ کو جی جی کام تو ماشاءاللہ بڑی بھی کیا ہے اور اچھا لگتا ہے ہماروں کو کام کرتے ہوئے جی تو کیا مسالے وغیرہ سب آپ لگاتے ہو جی جی میں ہی لگاتا ہوں نیا اوپننگ ہوا ہے لوگ کیسا مزے کر رہے ہیں یعنی کہ فری ایک ٹکہ ملے ہیں ان کو جی جی بڑے خوشی سے کھا رہے ہیں لوگ کو اور آ رہے ہیں آٹھے دے رہے ہیں ابھی بھی آٹھے لگے ہیں فیملی آ رہی ہیں اور ماشاءاللہ صحیح چلتا ہے تو یہ ایک ٹکہ پھری یہ ایک مہینے تک ہے جی جی ایک مہینے تک رکھی ہے تو اس کے ساتھ اور کچھ ملے یعنی کہ باقی بھی ایڈم ہیں لیکن ان میں کوئی ایسا وفر نے وفر نہیں لگاوا ہے سر یہاں پر دوا بھی آیا ہوں باقی پچیس تیس سال سے یہ کام کر رہا ہوں مسالے کیسے آپ لگاتے ہو یعنی کہ سب مدد لوگ پسند کر رہے ہیں آج تک تقریباً پندر سولے دن ہو گئے ہیں کسی نے کوئی کم لے نہیں کی ماشاءاللہ بڑا ٹیس تعریف کر کے جانے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے پاس کیا بوٹیاں وغیرہ بھی ہیں کون سی ہیں کواب ہیں کیا ہیں وہ بھی طرح بتائیے ہمیں سر ہمارے پاس چکن بوٹی ہے ملائی بوٹی ہے مغلائی بوٹی ہے چٹخارہ بوٹی ہے اور کباب جو ہے سی کباب ہے رشم کباب ہے داگہ کباب ہے فرائی کباب ہے چندن کباب ہے چلو کباب ہے تقریباً سارے آل ایٹم ہیں روزانہ آوے لے بھی لوں گے آپ کیوں جی جی روزانہ ہی ہوتے ہیں بیاری کباب ہے؟ جی جی بیاری کباب بھی ہے آپ کس میں ایکسپٹ ہیں فل؟ سر میں تو سب اچھے ہی بنا لیتا ہوں سب آپ بھی بنا تو بار بی کیو سارا سیٹ اپ آپ کے ہاتھ میں پلیٹر بھی آپ بھی بناو گے؟ جی جی پلیٹر بھی بناتے ہیں پلیٹر ماشاءاللہ اچھے چل رہا ہے بار بی کیو پلیٹر بھی آپ کا تو بار بی کیو پلیٹر میں کتنے ہیں کون کون سے کواب لگاتے ہیں؟ سر اس میں رشم کباب ہوتا ہے ملائی بوٹی ہوتی ہے اور سیک کباب ہوتا ہے چکن بوٹی ہوتی ہے اور ایک ٹکہ ہوتا ہے مساد میں رائس وغیرہ ہوتے ہیں تو اس سے پہلے یہ آپ نے کرتے رہے ہیں یا آپ پاس ٹائم یعنی کہ یہ ایکسپریئنس ہے آپ کا؟ یہ ہمارا پاسٹ ایکسپریئنس ہے اس سے پہلے ہم نے کیا تھا لیکن وہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اتنا کام نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ اب انشاءاللہ آگے اور برانچز بناتے جائیں گے پورے کراچی انشاءاللہ تو آپ کچھ سیکھے میں کام یا آپ کسی فانہ جائیں؟ پورے ایکسپریئنس ہے کام سیکھے ہیں اس چیزے ہمیں کتنے سال کا ایکسپریئنس ہے آپ؟ ایکسپریئنس یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ریسٹرنٹ بنایا تھا اس میں سارا ایکسپریئنس ہم نے کر لیا تھا فیملی ہال بھی ان کا دکھایا کہ یہاں پہ فیملی ہال ہے یہاں پہ ان کے فوڈ بھی آپ آ کے انچائے کر سکتے ہیں اور جوز، ڈرینک اور آئس کریم، پاس فوڈ، بریانی، کڑائی، یہ سب چیزیں ان کی جو ہے اویلیبل ہیں جا لیں گا یہ دیکھاں اے یہ پرانیز کا راڈہہ ہے یہA بڑا اس پرانیز کا راڈہیں روڈ کر سکتے ہیں راڈہ نینے یہ روڈا اس پرانیز یہڈ zehn پردہ مویلی بیcem خلک کیٹوں ٹھوڈ لٹھ یہ یہ آیا ہے نا بھائی سموک آیا تو مدہ آیا جی صحیح دھوان اور پھر اس کے ساتھ خجمویں جو ہے پھیل کر لیے ہیں تکے کی جو ہے الزید فوڈ سینٹر والوں کی حسین آباد پہ بار بیگیو چائنیز فاس فوڈ پلیڈر شیکس آویلیبل ہے ان کی آفر جو ہے لگیوئے دو تکوں پہ ایک تکہ فری لیک میں مسالہ ہلکا ہے کے ساتھ ہی جو ہے مجھے اجازت دیجئے آج ہم نے آپ کو بتایا کہ نیو اوپننگ پہ الزید فوڈ سینٹر والوں نے جو ہے دو تکوں پہ ایک تکہ جو ہے فری رکھا ہوا ہے اور ایک مہینے تک جو ہے ان کی یہ آفر ہے آپ لوگ آئیے حسین آباد اور ان کے اس اسپیشل آفر سے جو ہے فائدہ اٹھائیے اور دو تکوں پہ ایک تکہ جو ہے فری لے کے جائیے تو مجھے اجازت دیجئے اور ہم نے آپ کو ان کی ساری ڈیٹیل دی ٹائمنگ وغیرہ کی بھی اور لوکیشن کی بھی تو اپنا خیال رکھئے گا سبکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ